امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص الٹا سویا ہوا تھا بس امام علی علیہ السلام قریب گئے اور اپنا پاؤں اس شخص کے پاؤں پہ مارا جیسے ہی وہ بیدار ہوا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ الٹا سونا جسم اور روح کو کمزور بناتا ہے پیٹ کے بل سونے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے اور اللہ کو ایسے سونا پسند نہیں تو وہ کہنے لگا یا علی آخر الٹا سونا کیوں منا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جب کوئی انسان پیٹ کے بل سوتا ہے تو وہ انسان خود نہیں سوتا بلکہ شیطان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل سوئے کیونکہ اللہ نے انسان کے دماغ میں وہ طاقت بخشی ہے کہ وہ کائنات پہ اختیار رکھے لیکن جب انسان دماغ زمین کی طرف موڑ کر سوتا ہے تو جو الہام اللہ خواب کے وسیلے سے انسان تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس سے انسان محروم ہونے لگتا ہے اور جو اختیار انسان کے دماغ کا اس کائنات پر ہونا ہوتا ہے تو اس سے انسان محروم ہونے لگتا ہے اور یوں انسان کا روح دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ الٹا سونے سے انسان کا پیٹ دبا رہتا ہے اور یوں انسان کے ساتھ سانس کا اور حاسمے کا مسئلہ بھی بنتا ہے اور یوں انسان آنے والے وقت میں دل کے امراض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے یاد رکھنا یا جب بھی سویا کرو تو کروٹ بدلتے رہا کرو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اُلٹا سونا چھتان کی صفت ہے کروٹ بدلتے رہنا مومن کی فطرت ہے